السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امیرہ سب حیریت سے ہوں گے سی ون ہل دی اٹھ ہوم اوکی دن گرلز آپ سب جانتی ہیں کہ لاس لیکچر میں ہم نے چپٹر نوبر سیون کو سٹارٹ کیا تھا آئیرن این سٹیل انڈسٹری لوہی اور فالات کی سانت جس میں ہم نے اس کے پہلے کوشن کو انڈیٹیل ڈسکس کیا تھا کہ لوہی اور فالات کی سانت کیا ہوتی ہے اور یہ کب سے آغاز کیا گیا تھا اس کا اور اس کے ہم نے کچھ فیکٹرز کو ڈسکس کیا تھا ریلیٹیڈ اباؤوٹ کہ اس کے معاشی اور معاشرتی عوامل کون سے ہیں جو کہ لوہی اور فالات کی سانت پر اثر انداز ہوتی ہیں امید ہے آپ سب نے وہ لیکچر سنا ہے اور اس کو یاد کرنا بھی شروع کر دیا ہے آج کا جو لیکچر ہے دو دے ویئر گوئنگ ٹو سٹارٹ دو دے لیکچر اباؤوٹ دے سیکنڈ قویشن آف دے چپٹر نوبر سیون آئیرن این سٹیل انڈسٹری آج ہم اس کے چپٹر کا سیکنڈ قویشن ڈسکس کریں گے کہ فالات اور لوہے کی تیاری کے لیے کون سے ممالک سرے فرزت ہیں کون کون سے ممالک ٹوپ آف دے لسٹ میں کنسیڈر کیا جاتے ہیں جہاں پہ آئیرن اور سٹیل انڈسٹری کا کام سر انجام ہوتا ہے let's start once again I'll repeat it کہ چپٹر نوبر سیون ہے آئیرن اور سٹیل انڈسٹری اور اس کا پیچ نوبر سیونٹی سری ہے اور می بھی کہ آپ کی بوکہ سیونٹی فور پیچ نوبر ہو اس کا سیکنڈ قویشن ہے کہ دنیا کے لوہا اور فالات تیار کرنے کے ممالک کون سے ہیں پوچھا گیا ہے کہ دنیا کے ایسے کون سے کنٹریز ہیں جہاں پہ آئیرن اور سٹیل انڈسٹریز جو ہیں وہ سٹارٹ کی گئی وہاں پر اسے کیا کیا سمان تیار کیا جاتا ہے اور کون سے ایسے ممالک ہیں جو کہ ٹوپ آف دے لسٹ کنسیڈر کیا جاتے ہیں ٹوپ آئیرن اور سٹیل مینفیکچرنگ کے لئے ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا انٹرو لے کر پھر ہم اس کا ون بائی ون کنٹری دیکھیں گے کہ کون سا پہلے نمبر پر ہے کون سا دوسرے نمبر پر ہے کون سا تھرڈ اور سو آن ہم دیکھتے جائیں گے اوپر سب سے پہلے آپ پر مینشن ہے ہم نے سٹارٹنگ لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ سنت جو ہے یہ لوہے اور فالات کی سنت یہ بہت قدیم زمانے سے چل رہی ہے اور اس کو ایڈوانس ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ اب وید اپیسیج آف ٹائم یوز کیا جا رہا ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا لارڈ سکیل پر اور جدید ترین زمانے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور جبکہ یہ قدیم یعنی کہ بہت بہت ہزاروں سال پہلے جو تھا اس کا استعمال شروع کر دیا گیا تھا اسی لئے یہاں پر بھی منشن ہے کہ فالات سازگاہ آگاز برطانیہ میں سنتی انقلاب کے بعد ہوا تھا یہ ایم سی کیوز کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے اور شارٹ آنسر کے لئے بھی برطانیہ کو لوہے اور فالات کی پیداوار پر عالمی تجارت منڈی میں انیس سو تک مکمل جرداری حاصل رہی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم انٹرنیشنلی پروڈکشن کے مطابق دیکھیں تو برطانیہ کو اس پر سب سے زیادہ فوقت حاصل رہی تھی زیادہ کام لیا گیا تھا برطانیہ کے بعد اگر ستر سال تک اگر ہم دیکھیں کیونکہ انیس سو تک انہوں نے کام کیا تھا انیس سو سے آگے ستر سال تک یو ایسے جو تھا وہ اس میں بہت زیادہ انوالڈ تھا یو ایسے نے اپنی بہت ساری حدمات انجام دی تھی اور ان آئیرن اور سٹیل انڈرسٹری کو اس نے کہاں سے کہاں تک پنچا دیا تھا اب اگر ہم دیکھیں انیس سو ستر سے انیس سو انیس تک جو روس نے یعنی کہ اس نے سب سے زیادہ اس کی پروڈکشن ایکٹیویٹیز میں اپنا ہاتھ رکھا بہت زیادہ رول پلے کیا اس کے بعد چند سالوں تک پھر جپان جو تھا وہ اس میں سرے فرست رہا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بات پروف ہو گئی کہ اس کو بہت ہزاروں سال پہلے جو تھا اس کا استعمال شروع ہو چکا تھا اس ان احسانت کا آگاز ہو چکا تھا اور یہ کب سے برطانیہ سے شروع ہوا 1900 تک انہوں نے کام کیا انیس سو کے بعد یعنی کہ ستر سال انیس سو سے ستر سال تک پھر یو ایس اے نے اپنے ہی دماغت اس انڈسٹری میں انجام دی وہ اس میں سرے فرست رہا پھر انیس سو ستر تک انیس سو انیس تک روس نے کام کیا اور روس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جپان بھی اس کام کے لیے سرے فرست رہا ہے تو مطلب کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ 21 سنچری ہے اور 21 سنچری کے آگاز سے ہی چین نے اب دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ چین کتنی تیزی سے دوبت کر رہا ہے ہر چیز کتنی تیزی سے پروجرس لی لیول پر وہ جاتا جا رہا ہے تو اس نے بھی چین نے لوہے اور سنت کی فلاد کی سنت میں بہت ایک امپورٹن رول پلے کیا اور وہ اس کو پروجرس لیول پر لیتے جلت گیا اور اسی لیے جو چین جو ہے وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر چین کی پروجرس لیول اگر ہم دیکھیں اس کا ایک ڈیڈیکیشن اور اس کا جنود دیکھیں تو وہ باقی مقابلوں باقی ملکوں کے مقابلے میں وہ نہیں آتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آپ لوگوں نے اس کو یہاں تک بتانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ مدرجہ زیار ممالی کو فلات سازی میں اعلیٰ مقام حاصل ہے اور وہ کون کون سے ہیں ہم ون بائی ون کنٹریز کو ڈسکس کرتے جائیں گے جس میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون نمبر ون پہ ہے کون نمبر ٹو پہ ہے کون نمبر ٹری فور فائی سکس سیون ایٹ نمبر پر آتا جا رہا ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے چین 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 کہہ رہا ہے جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پڑا کہ چین نے اس کے لیے بہت امپورٹن رول پلے کیا اس نے بہت زیادہ ہی سنت کے لیے ترقی کی اور ترقی کی رہا پر وہ ابھی تا غامزن ہے اس کے بعد اس سنت فلات سازی کی سنت کا جو آغاز تھا انیس سو پانچ میں ہوا تھا کہ جو کہ جپانیوں نے بہت ہی عالی شان طریقے سے اس چیز کا آغاز کیا بڑے لیول پر کیا بڑے سکیل پر کیا اور فلات سازی کا آغاز نائنٹین فورٹی نائن کے انقلاب کے بعد ہی ہو گیا تھا اب آپ یہ دیکھو کہ اگر انیس سو انیس تاک دوسرے ممالک نے ترقی کی تو اکیسویں صدی میں آ کر انیس سو پانچ سے لے کر اب تک کہ اگر ہم ٹائم پیریٹ میں دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ انیس سو پانچ میلین میٹرک تن تھی یہ آپ نے بتا دیا تو مطلب پہلے آپ نے صرف میں فیر سے روپیٹ کری ہوں کہ انٹروڈیکشن میں آپ نے صرف اتنا بتانا ہے لیکن جب ہم نے فیر سے کنٹری کو شروع کرنا ہے تو کنٹریز کا آپ نے فیر سے بتانا ہے کہ نو سو پانچ میں جب پانیوں نے کیا وسیع پیوانے پر اس کا آگاز جو کہ نائنٹین فورٹی نائن کے انقلاب کے بعد ہوا پھر نائنٹین فیفٹی فائیف تک اس کی پیداوار جو تھی وہ چلتی رہی اور پھر چین جو ہے وہ ہمارا سر فرست میں آتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اگر آپ نے شروع میں اوپر سارا ٹائم پیریڈ بتا دیا ہے تو آپ نے چین میں نہیں بتانا چین میں ضرور بتانا ہے کہ اس کی سنت کا آگاز انیس سو پانچ میں بہت ہی آن شان میں جو پانیوں نے کیا تھا اب وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ چین نے فلات سازی کو بہت بہترین استعمال کر کے وہ ترقی کی راہ پر گامزن رہا اب اس نے یہی جو ہام لوہیں اور توانائے کے وسائل کے دستیابی کے علاوہ چین کوم کی محنت اور سنتی پالیسی کے لئے مرہون محنت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ چین نے کتنا امپورٹن رول جو ہے وہ انڈیسٹریز کے لئے رول پلے کیا ہے جتنا بھی راہ مٹیل لاتا تھا وہ اس کو استعمال کرتے تھے بے شک وہ تورہی کے وسائل کی دستیابی کے علاوہ اس نے اس چیزوں سے اتنا کچھ بنایا اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ کون کون سی چین کی ایسی سٹیٹس ہیں جو کہ اس لوہے اور فلات کے لئے نمائیہ کردار ادا کر رہی ہیں تو آپ دیکھ رو کہ چین میں جنوبی منچوریا شمالی چین اور دریائے ینگسی کی زیرے وادیاں جو وادی ہے وہ اس میں اہم مراکس ادا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سی سٹیٹس میں فلات سازی اور لوہے کے برے کارحانے مجود ہیں اور وہ یہ سارے نام منچن ہیں اگر آپ لوگوں سے سارے نام نہیں یاد ہوتے تو کوشش کرو کہ اس میں سے دو تی نام ضرور منچن کرو جو آپ لوگ ایزی لی کر سکتے ہو جیسے آپ شنگائی کر سکتے ہو آپ لوگ چنگ کر سکتے ہو بیجنگ کر سکتے ہو ایسے نام یاد ضرور کر لو اس میں آپ لوگوں نے اتنا کی جارہی ہے اور تب سے 1949 کے انقلاب کے بعد ہوا 1955 تک فلاد کی پیداوار صرف اتنے میلین میٹرک ٹن تھی ٹھیک ہو گیا 1955 میں اب آتا ہے جپان اچین طرح تھوڑا مشکل تھا اس آپ کو ٹائمز یاد کرنے پریں گے اب آتا ہے جپان جپان وہ بتا رہا گیا تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ایم سی کے لئے اس کے بار جپان نے اس جدید ایڈوانس ٹکنالوجین مشینری کو یوز کرتے ہوئے فلاد سازی میں اور لوہ سازی میں اپنا ایک امپورٹن رول پرے کیا انہوں نے ترقی کی اور 1990 کے بعد پیداوار میں سارے فرستہ ہو گیا تھا کتنے ٹائم کے بعد 1991 کے ٹائم پیرئیڈ کے بعد جپان جو ہے وہ سارے فرستہ ہو گیا تھا جو کہ دوسرے نمبر میں شمار کیا جاتا ہے چین کے بعد جپان جو ہے وہ لوہے کی سنت میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے میں آپ کو بتا یا اس کے علاوہ کی دستیابی نہیں ہوتی تھی پھر بھی انہوں نے سنت کا ترقی تھی لوہے اور فلات سازی کی ترقی میں بہت بڑا حدمات ساری انجام دی اور ترقی کی راہ پر وہ گام سن رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جپان کے اندر جو اس طرح کے برے سنت اور فلات کے لوہے اور فلات کے کارحانے جو ہیں وہ تیرا کارحانے اور یہ آپ کے شورٹ آنسر میں بھی آسکتا ہے آپ کے ایم سی کے لئے آسکتا ہے دونوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر کارحانے کی پیداوار اتنے میلے میٹرک تنتی اب آپ نے بتانا ہے کہ جپان کی کون کون کیوشوں میں اس میں یہ ایسے مراقص ہیں ایسے سٹیٹ ہیں چائنہ کے جہاں پر ایڈر اور سٹیل انڈسٹری کہ فیکٹریز مجود ہیں جہاں پر یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں آتا ہے کہ امریکہ امریکہ میں آپ نے بتانا ہے کہ کوئلے کے اس کے لابز ہم پر تو آئیرن اور سٹیل انڈسٹری رہے ہیں لیکن ہم اس کی ساتھ ساتھ کرکٹری سٹکس کو بھی ڈیفائن کرے ہیں کہ وہاں پر لوہے کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئلے کے بہت زیادہ ریزوروز مجود ہیں یعنی زیادہ کونٹیٹی میں وہاں پر زہائر مجود ہیں جو 1960 تک فلاد سازی کا می پچھرا ہم نے کیا کہا کہ برطانیہ کے بار اگر ہم دیکھیں بریٹین کے بار USA نے اپنا امپورٹن رول پلے کیا تھا اور تب تک اس کی بہت زیادہ آپ کہلو کہ وہ آپ سمپل کہ وہ the king of the in these انڈسٹری میں تھا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے دیکھا کہ پہلے چین سارے فریز تھا دوسرے نمبر پر جپان آگیا تیسر نمبر پر ہمارا امریکہ آگیا جو کہ ہام مال سے بہت ساری ہام مال سے چیزوں کو بنا کر اور انہوں نے ہام مال بھی درامت کرنا شروع کر دیا تھا دوسرے ممالک میں جیسے برازل آسٹریلیا جنوبی آفریقہ سے وہ درامت کرتا تھا اس طرح کے بھی ٹھیک ہو گیا جیسے ایمپورٹ وغیرہ کرتے تھے اور ان کا یہ لوگوں کا پروفیشن بن گیا اور ایمپورٹ کا کام شروع ہو گیا اور وہ ترقی کرا پر گام سن رہے اس کے بعد یہ سارے جو ہیتے ہیں وہ آپ سب نے کینسل کر دی لی کٹ ٹھیک ہے روشن فیڈریشن روشن فیڈریشن میں روس میں جس میں فلات ساتھی کا گا تین سو سال قبل ماسکوں سے ہوا تھا یہ چیزیں آپ لوگوں نے ضرور لکھ نہیں ہیں ماسکوں سے ہوا تھا اور انقلاب روس کے بعد نائنٹین سیونٹی سے لے نائنٹین سیونٹی سے لے نائنٹین نائنٹی تک یہ اس کی کیونکہ اس ٹائم کے دوران جتنا بھی اس کے بیچ میں آتا ہے وہ آئرن اور سٹیل انڈسٹریز کے لیے اپنے حدمات انجام دے رہے تھے چیزیں ایجاد کر رہے تھے چیزیں بنا رہے تھے لوگوں کے لیے اس کو فائد مند کر رہے تھے تو اس کے لیے ان درمیان کا ٹائم پیرئیڈ ان کے لیے بہت قابل مفید تھا اور بہت زیادہ اڈوانٹی جیز تھا انڈسٹریز کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی پبلک کے لیے بھی اسی لیے یہ بھی سر مطابق ایک حیثیت رکھتا ہے ایک مقام رکھتا ہے ان کو ایک الگ ہی حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے پر لیا کہ چوتھے زہائے مجود تھے اس کے علاوہ جیسے ہم نے یو ایس میں پرہا کہ ان کے پاس لوہے کے ساتھ کوئلے کے بھی بھی زہائر تھے اسی طرح رشن فیڈریشن کے پاس لوہے اور کوئلے کے بھی اتنے زہائر ہیں کہ وہ اس سے اپنی ضروریات چیزیں بنا کر پورا کرتے تھے اور برامت بھی کرتے تھے یعنی کہ ایکسپورٹ بھی کرتے تھے انہوں نے اپنا ٹریڈنگ کا بزنس شروع کیا ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس شروع کیا جس سے ان کی انڈس سٹرانگ ہوتی تھی ان کی انڈس سٹرانگ ہوتی تھی ایکانومی سٹرانگ ہوتی تھی اور ڈیولپمنٹ پروسس کی طرف ہر کنٹری چلتا جا تھا پھر آپ نے اس کے بار ان مراکس سب کو کینسل کر دینا ہے پھر ہمارا آتا ہے انڈیا انڈیا کبھی آغاز مگر ہم دیکھیں مقام پر کیا تھا اس نے ٹاتا سٹیل کے قیام سے ہوا تھا لیکن انڈیا کے پاس اب دیکھو ہم نے کہا پڑا ہم سمپل پڑا رہے ہیں کہ کن کنٹریز کے پاس کون کون سے زہائر مجود ہے زیادہ تر ایسے یو ایسے ہے جیسے رشن فیڈریشن ان کے پر لوگے کے ساتھ کوئلے کے بہت زہائر ہیں ان میں سے انڈیا بھی ایک ان کے بہت اور اس لئے یہ پانچ نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اتنا بتانے کے بعد بتانا ہے کہ انڈیا کی ایسی کون سی سٹیٹ ہیں جہاں پر آئیرون اور سٹیل انڈسٹریز بہت زیادہ اس پر کام چل رہا ہے ان کی بہت بھلائی درگھپور اور بھکارو کے مقام ایسی ہی ایسی سٹیٹ ہیں یہ سٹیٹ یہ سٹیٹ سٹیٹ انڈیا جہاں پہ آئیرون انڈسٹریز جو اپنی پردیکشن کر رہی ہیں ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہی ہیں بزنس کر رہی ہیں اور ارنگ کپیسٹی کو انہینس کر کے دیولپن پروگرس لیول پر جا رہی ہیں دن آتا ہے انڈیا جنوبی کوریا جنوبی کوریا بھی یہی ہے اس کی سنت کا گاز شورٹ ٹائم پیرٹ کے کامر سے پہلے ہوا تھا لیکن جنوبی کوریا نے بھی اپنی بہت زادی سنتی ترقی میں رول پلے کیا تھا ٹھیک ہو گیا جس نے بہت تیزی سے ترقی کی لیکن کامر سے اس وقت فلاد کی پیدوار میں چوتھے نمبر پر آتا ہے اس چیز کو آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا ہے یاد رکھنا ہے کہ پہلے نمبر پر کون سا آتا ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے تمام سنتی شہروں میں فلاد سنتی چین جیسے چین نے کیا اسی طرح انہوں نے بھی ایسے کیا اسی طرح ان کے جنوبی کوریا کے جتنی بھی سٹیٹ ساتی ہیں وہاں پر ان کے انڈسٹری جو ہیں وہ ورکنگ کر رہی ہیں پروڈکشن کر رہی ہیں ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہی ہیں جبکہ سیول پوسان چونگ خونگ اور سمان یہ فولاد سازی کیسے بڑے مراکس ہیں جہاں پر یہ کوریا کی سٹیٹ ہیں یہ کوریا کی سٹیٹ ہیں جہاں پر انڈسٹری لگائی گئی ہیں وہاں پر کام کیا جا رہا ہے اور لوہے اور فولاد کی مدد سے بہت سی چیزیں بنائی جا رہی ہیں جرمنی جرمنی بھی اگر اور اس کے پات بھی ان کے اتنے ساتھ زخایت تھے کہ یہ پرڈیکشن کارٹری میں انوالف کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہو جرمنی نے کیا کیا اس نے درامد ہام مال کی مدد یعنی کہ وہ امپورٹ کرواتا تھا سمان اور اس نے اس سے ہی کافی پرڈیکشن کی کافی کچھ اس چیزوں سے بنایا لیکن وہ لوہ وغیرہ کی چیزیں تھی دوسرے ملک سے درامد کرواتا تھا اور اس لئے اس کو اقرار مقام حاصل ہے اور ساتھ پہ سیونت نمبر پہ لسٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے ساتھ آپ لوگوں نے بس پتا دینا ہے کون کون سٹیز ہیں جرمنی کی جہاں پر آئرن اور سٹیل انڈسٹری جو ہے اپنا ایک اونچا رول ایک ایک امپورٹن رول پلے کر رہی ہے اور وہ کون کون سٹیز اگر دیکھ لیتے ہیں جرمنی میں وادی رائن ہے وادی روہر ہے سار اور سکسونی کا علاقہ ہے یہ جرمنی کے سٹیز ہیں جہاں پر آئرن اور سٹیل انڈسٹری لگائی گئی ہیں اور اگر چیزیں ان کو کم لگتی تھی را مٹیریل وہ درامت کروا دے اور پر پر اپنی اکٹیویٹیز پر کر کے دیویلپڈ ملک میں کنسیڈر ہوتا ہے اور ایک ایک پورٹن آتا ہمارا یوکرائن یوکرائن بھی one of the country ہے جہاں پہ فلاد سازی کا ایک مقام حاصل ہے وہ country بھی انڈسٹریز کے لئے رول پلے کر رہے ہیں ہی دماغ انجام دے رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اور کوشش کریں کہ ہم بھی ترقی کی راہ پر گام سن رہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو کریے وائی راگ اور کرچ کا علاقہ ہام لوہے جب دمباز کا علاقہ کوئلے کی پیداوار کے لئے عالمی شہرت رکھتا ہے یہ اسی سٹیٹس جہاں پہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان سٹیٹس میں آئرون اور سٹیل انڈسٹریز لگی ہیں یہاں پہ پردیکشن ہوتی ہیں آپ پردیکشن ایکٹیویٹیز پر فارم ہوتی ہیں اور لوگوں کا کمانے کا ذریعہ اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اسی سٹیٹس کے نام ہیں جہاں پر یہ انڈسٹریز انڈ فیکٹریز لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ نہیں بس پت کرنا دین آگے راتی ہے برازل برازل بھی اگر ہم دیکھیں دیکھنے میں ہر کنٹری جو جو یہاں پر مینچن ہے وہ اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے iron اور steel industries کے لئے کیونکہ انہوں نے ڈیفرن ڈیفرن سٹیٹس میں کار ہانے لگے ہیں ڈیفرن ڈیفرن سٹیٹس سے ہام مال سے انہوں نے مضبوط کیا ہے اب وہ بتا رہا ہے کہ ہام مال کی پیدا میں یہ سرے فرست ہے جو جو لوہے اور سنف آج سے جو ہام مال نکلتا ہے اس ہام مال سے چیزیں بنانے میں یہ سرے فرست ہے اور یہ برامدی بھی کرتا ہے یہ چیزوں کو ایکسپورٹ بھی کرتا سادہ مفید ہیں اور اپنے رول پلے کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ بتا دو اس میں کہ فلاد کی پیدا میں سرے فرست ہے وہ آپ نے بتا دیا بار بار روپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اتنا ہی بتا دو ٹھیک ہو گیا یہ تک بس آتا جو جو بھی لوگوں کی ضروریات کے مطابی چیزیں بنائی جاتی ہیں چیزوں تیار کی جاتی ہیں اور اگر وہ چاہے تو اگر ان کو را مٹیریل کم لگے تو وہ امپورٹ بھی کرا لیتے ہیں اور اگر اپنی بسنس کو انہوں نے کرنا ہے تو وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں کون کون فارنیٹو نیپولی یہ اس طرح کی ایسی مراقض ہیں جہاں پہ ایکٹیویٹیز پر فارم کی جاتی ہیں پھرانس پھرانس بھی ایک انڈسٹریل کنٹری ہے جہاں پہ اس انڈسٹری کو لگایا گیا تھا انہوں نے اپنے رول پلے کیے تھی انہوں نے اپنی ترقی کے لیے بہت بہت کام کیا اور اسے لیے وہ پراغرس لیول پر ہیں اور لوگوں نے بھی جو فرانس تھے انہوں نے ملکی ضرور سے زائد فلاد تیار کیا اور اس سے چیزیں بنانا شروع کیا ٹھیک ہے اور یہ ایک برامدی ملک بھی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ بڑے مراقض پتا دینا ہے کون کون سے برطانیہ ہم نے بلکل سٹارٹ میں برطانیہ کا پڑھا برطانیہ کو کتنا اروج حاصل تھا تب کہ انہوں نے کتنا پروگرس کرتے تھے اس انڈسٹریز کے لیے تو انہوں نے جو تھا سنتی ترقی کا آغاز برطانیہ سے ہوا تھا ٹھیک ہو گیا ریمیمبر دیک ایم سی کیوس میں آجائے شارٹ میں آجائے انڈسٹریز کا یہ جو بھی انڈسٹری ہے اس کی سنتی ترقی کا آغاز برطانیہ سے ہوا تھا اور ایک سو پچاس سال تک برطانیہ جو تھا وہ اس سنت میں بادشاہ رہا ٹھیک ہے وہ کینگ آف دا انڈسٹریز رہا کہ اسی نے ہی اس ٹیز کا سٹارٹ اپ لیا شروع کیا اور اس کے بعد برطانیہ کے ہامال اور کوئلی کے زہائر بہت کام رہ گئی تھے اور اس وقت برطانیہ فلات کی پیدا میں دنیا کا ستاروہ اب ہم نے کہا آغاز تو انہوں نے کیا پٹوی پیسج آف تائم ان کے پاس زہائر تھی جو جمع پونچی ہوتی کم ستاروہ ملک ملک شروع ساتھ آپ نے اتنا بتانے کے بات جنوبی ویلز مراکس ساتھ ساتھ ہم نے جتنے بھی مومالک ساتھ جو ہمارے ایکسٹر مومالک رہے ہیں ٹرکی ٹائیوان سپین میکسی کانیڈا بلجیم پولین ایران وغیرہ بھی یہ ساتھ مومالک یہاں پر بھی ستیل انڈرسٹرز کے کارحان لگے ویلز اور یہاں پر بھی کام ہو رہے ہیں اور دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ اس لحاف سے ترقی کی راہ پر گام ساتھ ٹھیک ہے گر یہ ہیں شورٹ آنسرز انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں کریں گے لیکن آپ لوگوں نے ہدھ بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے آنسرز ہاری ہمارا لیکچر وائنڈ ہو گیا ہے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہمارا کمپلی چیپٹر ہو جائے گا ہمارا آپ کو یہ سمجھ آ جائے اور سب نے کوشش کرنی ہے کہ سب یہ لیکچر سنے کوئی